اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نہیں تھا استغفار کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے حق میں مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب گھر سے نکالا ہے باپ میں یہ ہم سورہ مریم میں پڑھیں گے تو اس وقت وعدہ کر کے نکلے تھے وہ وعدہ نبھاتے رہے اور وہ نبھاتے اس لیے رہے کہ امید تھی کہ جب تک وہ زندہ تھا باپ کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور یہ ایمان پر آ جائے لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی تو انہوں نے استغفار بند کر دیا اس لیے کہ اب ثابت ہو گیا کہ وہ در حقیقت کفر کے اوپر اڑا رہا اور موت کا واقع ہو گئی تو اب تو توبہ کے درمازہ بند ہو چکا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَضُوُ لِلَّهُ اور جب ان پر یہ بات روشن ہو گئی واضح ہو گئی کہ وہ تو اللہ کا دشمن تبر را من ہو تو ان سے تبرری کیا ان سے اعلان بیزاری کر دیا اِنَّا عِبْرَاهِيمَ لَا عَوَاهُ الحَلِيم یقیناً ابراہیم تو بہت درم دل تھے اور بہت ہی حلیم التبع تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُذِلَّ قَوْمٌ بَعْدَ اِذْحَدْ آهُمْ اور یہ اللہ کی شان نہیں ہے اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ انہیں ہدایت دی ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دے جس چیز سے بچنا چاہیے یعنی جب تک یہ آیت قرآن میں نہیں اتنی تھی اگر کسی مسلمان نے اپنے کسی مشرق باپ یا ماں کے لئے دعا کی ہے تو اللہ نے اس کی تلیہ معافی کا اعلان کر دیا کہ چونکہ اس بات سے ابھی تک تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا کہ اہلِ ایمان کے لئے رواد نہیں ہے کہ مشرقین کے لئے استغفار کریں تو چب تک یہ حکم نہیں آگیا تھا جو بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کوئی باس پرس نہیں کرے گا مَا قَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمُ بَعْدَ اِذْحَرَاهُمَ اَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ جب تک کہ واضح نہ کر دیا جائے کہ ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَعِنْ عَلِيمِ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شئے کا جاننے والا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُمُ الْقُسْتَ مَا وَاتِ مَالْرَرْ یقیناً اللہی کے لئے ہے آسمان ورزمین کی پادشاہی يُحی وَيُبِیتْ وہی زندہ رکھتا ہے وہی موت وارد کرتا ہے مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيِّ مَلَا نَصِير اور تمہارے لئے کوئی نہیں ہے کوئی نہ حمایتی اور نہ کوئی مددگار اللہ کے سوا لَقَدْ تَعَبَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيَّ وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْإِنسَارِ اللہ تعالی محرمان ہوا شفقت فرمائی اللہ تعالی نے اپنے نبی پر بھی صلی اللہ علیہ وسلم وَالْمُحَاجِرِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ پر وَالْإِنسَارِ وَالْإِنسَارِ پر جنہوں نے ان کا ساتھ دیا ان کی پیروی کی ان کا اتباع کیا بڑی مشکل وقت میں یہ اسرہ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے تبوب کو جائش الاسرہ بہت ہی تنگی تھی راشن کی بہت کمی تھی بھوک کا معاملہ قہد کا معاملہ بہت سخت آدمائش تھی جو اللہ تعالی نے اس وقت مسلمانوں کی کی ہے لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا ثابت قدم رہے ان کے لئے بھی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے اعلان عام ہو رہا ہے اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل میں کچھ کجی آنے بھی لگی تھی بر بنای طب بشری کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمزوری جیسے کہ غزوہ احد میں بھی بنو حارسہ بنو سلمہ کے بارے میں عارضی طوبہ تھوڑی سی کمزوری آ گئی تھی سمت آبا علیہم پھر اللہ تعالی نے ان پر توجہ فرمائی انعیت فرمائی انہو بہم رعوف الرحیم یقیناً وہ ان کے حق میں بہت مہربان ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْ لِفُوا اور اب یہ اعلان ہو گیا ان تین کے بارے میں بھی جن کا کہہ معاملہ موخر کر دیا گیا تھا اور وہ تین قاب ابن مالک اور ان کے ساتھ اور بھی اعلان ابن میا اور مرارہ ابن ربی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین یہ تین صحابہ تھے انساری وَعَلَى السَّلَاسَقِ الَّذِينَ خُلْ لِفُوا اور ان لوگوں پر بھی وہ جو تین جن کا معاملہ پیچھے ڈال دیا گیا تھا بوخر کر دیا گیا تھا ان پر بھی اللہ نے توبہ فرمائی یعنی اللہ نے توبہ قبول فرمائی حتیٰ اذا ذاقت علیہِ بُلْ اَرْضُ بِمَا رَحُمْتِ یہاں تک کہ جب زمین ان پر اپنی تمام کشادگی کے باوجود پنگ پڑ گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور ان پر اپنی جانیں جو ہے بھاری ہو گئیں وَزَنُّوا اللَّهَ مَلْجَا مِنَ اللَّهِ 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 اور انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے بچ کر جا کر کوئی اور پناہگاہ ہے ہی نہیں سوائے اس کے کہ اسی کی جناب نے آ کر پناہ لی جائے لَا مَلْجَا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ جیسے یہ کہ کوئی بچے کو اگر ماں مارتی ہے تو بچہ پھر لپڑتا ہے ماں کی طرف لپڑتا ہے ماں ہی جائے کہاں ظاہر بات ہے کہ مار نہیں ہے ماں لیکن وہ پھر لپڑ رہا ہے ماں کے ساتھ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی سختی بھی آئے سزا بھی آئے تو آخر بھاگیں جائیں کہاں اللہ ہی کی جناب میں پھر پناہ لینی ہے نہ کہیں جہاں میں کما ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طوبہ قبول فرمائی تاکہ وہ بھی دوبارہ متوجہ ہو جائیں اور اپنی جو بھی کمزوریاں تھیں ان کو رفع کریں ان اللہ هو التواب الرحیم یقیناً اللہ تعالیٰ تواب ہے اور رحیم ہے صدق اللہ العصیم